اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امیر تحریک اللہ بیق پاکستان علامہ سعید حسین رضی صاحب کی گجرات احمد اور بہتی دبنگ کی سمکہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور جاندار کی سمکہ انہوں نے جو ہے نا انٹرویو دیا ہے وہ انٹرویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن کو پریس کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائکہ ظاہر آپ لوگوں نے لازمی سے کرنا ہے آئیے دوستو آپ لوگوں کے ساتھ ان کا وہ انٹرویو بھی شیئر کرتے ہیں تو میرا آج تھوڑا سا ہٹ کے یہ آپ سے سوال ہے کہ ہمارے جو سے جب سے پاکستان بنائے مذہبی سیاسی جماعتیں تب سے موجود ہیں لیکن کوئی بھی آج تک مذہبی سیاسی جماعت آگے نہیں آسکی اس میں بڑی دفعہ مذہبی سیاسی جماعتوں میں اتعاد بھی ہو ہے تو اس کی کیا بڑی وجہ ہے اس کی بڑی وجہ سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی آگے آنے کے وسائل ہیں میڈیا سوشل میڈیا تشہیر کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر ان جماعتوں کو جگہ کتنی دی جاتی ہے پھر ان جماعتوں کے ووٹ کے اوپر ڈاکہ کیسے ڈالا جاتا ہے پھر قوم کو بدزن کرنے کے لیے پاکستان کی سپریم لیول سے لے کر نیچے تک سب ان کے خلاف ہیں کیوں علامہ اقبال نے کہا ہوا ہے کہ الحضر آئی نے پیغمبر سے سو بارا حضر آپ اسے نامو سے زن مرد آزمہ مرد آفنی اقبال کہتا ہے کہ ان کے نگاہ میں اس دین کو بچا کر رکھنا ہے اور ہو جانا ہو نہ جائے آشکر آشرہ پیغمبر کہیں اور اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی پچھلے الیکشن میں آپ نے گزشتہ ساری جماعتوں سے زیادہ ووٹ لیے لیکن آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا جائے اس کو اب آگے اگر ملک میں ڈاکو بڑھ جائے یا علاقے میں ڈاکو بڑھ جائے تو پھر شہری اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں وہ تو آر بھی ہم دیکھ رہے ہیں آج دو جلسے شہری اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں سر جنارپور جٹا میں دو جلسے ہیں دوسرا کمتی مشریم یہ ہو رہا ہے ہم یہ بتانے کے لیے ہے جو ہمارا ووٹ ہے وہ ہمارا ہی ہے وہ ڈبے میں ہو یا بائے ہو